پنجاب پولیس میں بہتری کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکاروں کا آن لائن ٹیکسی کے مانیجر پر تشدد کا واقعہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کے نوٹس لے کر معاملے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک مشتاق پنجاب پولیس میں بہتری کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار آن لائن ٹیکسی کے دفتر میں معلومات لینے آیا تو آفس مینیجر نے قوائد کے مطابق تھانے دار سے تحریری درخواست طلب کی جس پر تھانے دار غصے میں آ گیا اور مینیجر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس اہلکار نے مینیجر کو حراست میں لے کر تشدد کرتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے گئے جبکہ اینی شاہدین ویڈیو بناتے رہے جس پر تھانے دار کی گالیوں کی آواز صاف سنی جا سکتی ہے دوسری جانب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے واقعہ کے نوٹس لے کر معاملے کی رپورٹ طلب کر لی جبکہ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ واقعہ کی انکوائری کر رہے ہیں ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی ملک مشتاق سیون نیوز لاہور لمعہ فکریہ ہے کہ ایک خوبصورت معاشرے میں آئے روز پولیس کے ناروہ سلوک کے واقعہ سامنے آتے رہتے ہیں دوسری جانب عوام کو چاہیے کہ پولیس کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں تاکہ ایسے نا کشکوار واقعہ سے بچا جا سکے کیمرامین عطنان راجپوت کے ساتھ ملک مشتاق سیون نیوز لاہور